ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پیپر جو بی اے کے پیپر کب سے ہیں بی اے فسٹی یا سیکنڈیئر پیپر کب سے شروع ہونے والے ہیں دوستو اس کے بیسے میں ہم آپ کو دیں گے کمپلیٹ جانکاری اور ساتھ میں پروپ بھی دکھائیں گے دوستو تو ویڈیو پر بنے رہے دوستو اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل نولیج بثماہی کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی اس سے سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دابات تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو سیمپلی کروم براؤجر میں اپنے کروم براؤجر میں جانا ہے اور یہاں پر کانپور کی اوفیسیل بیو سائٹ پر جانا ہے آپ کانپور یونیورسٹی ڈاٹ آ آر جیسے بھی جا سکتے ہیں یا ست پر ساہو جی مہراج کانپور یونیورسٹی کچھ بھی ڈال کر آپ اس کی اوفیسیل بیو سائٹ پر جا سکتے ہیں سیمپلی ہم آ گئے ہیں کانپور کی اوفیسیل بیو سائٹ پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ کو سیمپلی تھوڑا نیچے آنا ہے یہاں پر سیچڑی کالینڈر لکھا ہوا ہے آپ کو سیمپلی اس والے اوکسن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے ستر کھل کر آ جائے گا ہم کو دوہزار انیس اور بیس کے لیے چاہیے کہ پیپر کب سے کب تک ہے سیمپلی آپ کو اس والے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا وارسک شماہی تو آپ کو وارسک والے پر کلک کر دینا ہے وارسک والے اوکسن پر سیمپلی آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد ایک اس کچھ اس طریقے کا پیڈ اپ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اسکول کے بیسے میں مہتوپور جانکاریہ بھی یہاں پر ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے پرویس پرارم ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرویس کی انتیم تیس تیس جون سے تیس جون ہمارا ہوگا ایڈمیسن اور لاسٹ دیٹ ہوگی اکتیس جولائی تک ایڈمیسن ہوں گے اور کچھائے پرارم ہماری دو دو جولائی دو ہزار انیس انیس سے اور ادھر پراہ سنا تک پرویس کے لیے سولہ جولائی سے ہماری کچھائے ہوں گی آرم ہوں گی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی کچھاؤں ہے تو آن لائن پریچھا فارم بھرنا آرم کرنے کی تیس تو یہ بیس جولائی دو ہزار انیس سے ہو جائے گی اور سبھی کچھاؤں ہے تو آٹی جی ایس کے مادہم سے پریچھا سلکات جمع کرانے کی عوض ہماری گیارہ سے بیس اکٹوبر دو ہزار انیس تک ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ ایک ایک جنکاری سویم سے پڑھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کو سبھی چیز پڑھ کر بتاؤں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا اس کے بعد آپ کو سمپلی نیچے تھوڑا آ جانا ہے آپ یہاں سے چھٹیاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس مہینے میں کتنی چھٹیاں ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیت کالی نوکا جو سیت کالی نوکاس ہوتا ہے 25 دسمبر سے ایک جنوری کے بیچ میں یہ پرچاریا یا پردھانا چارے کے بھی ویقہ دین کیا جائے گا دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کی سردی تھنڈی پڑھے گی اسی طریقے سے اگر تھنڈی پہلے پڑھ جاتی ہے تو اسکول پہلے چھٹی دی جائے گی اگر بعد میں پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے تو بعد میں چھٹی دی جائے گی اگر زیادہ تھنڈی نہیں پڑھتی ہے تو آپ کا گریب سمکالی نوکاس نہیں دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لکھا ہے مسلم تیوہاروں پر آوکاس چند درسن پر آدھائیت ہوگا دوستو جب عید آتی ہے تو چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں تو چند درسن کے پر آدھائیت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ستر دوہجار انیس اور بیس سنسطھاگت بھوت پور وارثک پریچھا پرارم ہونے کی تیت یہاں پر آپ کو پانچ ماس دوہجار بیس دکھائی دے رہا ہے اور ستر دوہجار انیس سنسطھاگت پور وارثک پریچھا سماپت ہونے کی تیت تیس اپریل تیس پانچ سے تیس اپریل کے بیچ میں آپ کی پریچھائیں آجوجیت کی جائیں گی دوستو اگر آپ گریجویسن کر رہے ہیں تو آج ہی سے تیاری کرنا سرو کر دیں کیونکہ ہماری ایجام ڈیٹ آ چکی ہے سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ساف ساف لکھا ہے پانچ مارچ سے تیس اپریل کے بیچ میں آپ کی پریچھائیں آجوجیت کی جائیں گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ہماری جانکاری کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی میں ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بھی تک تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تھانکس پار واشنگ